جلدی سے جلدی آپ پریگنٹ کیسے ہو سکتے ہیں اس کے لیے ریسرچ بیسٹ اور سائنٹیفکلی پرووڈ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوتا ہوں اس چینل پہ جلدی حمل ٹھہرنے کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اولیشن کی بات تو ہوتی ہی ہے اور اولیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے انڈے کا بننا اور نکلنا بہت ہی ضروری ہے حمل ٹھہرنے کے لیے لیکن جن خواتین کے پیریڈز ارائگولر ہوتے ہیں پی سی اوڈی کا مسئلہ ہے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے ان کو نہیں پتا چلتا کہ ان کی اولیشن کب ہوگی اور اولیشن ہی وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے اولیشن ڈیز جن میں آپ اپنے ہزبن کے ساتھ اگر ریلیشن بناتی ہیں تو کنسیو کرنے کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں تو کیسے بڑھائیں گے آپ اپنے اولیشن کے پروسس کو کیسے ٹرگر کریں گی آج کی اس ویڈیو میں اسی چیز پر بات کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیچے گا ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اپل سائیڈر وینگر کی سیب کا سرکہ کیسے ہمل ٹھہرنے کے پروسس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اولیشن کو کیسے بہتر کرتا ہے سب سے پہلے تو جن خواتین کے اندر اولیشن نہ ہونے کی وجہ انڈے نہ بننے کی وجہ پی سی او ڈی ہوتا ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یعنی کہ سیس ہوتی ہیں ان کی اووریز میں تو ان کے اندر میل ہورمون ٹیسٹو سٹیرون تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور اپل سائیڈر وینگر کیا کرتا ہے آپ کی باڈی کے اندر میل ہورمون کو ٹیسٹو سٹیرون کے لیول کو فیمل کے اندر نیچے لے کے آتا ہے اور فیمل ہورمونز کو بڑھاتا ہے جس کے ویسے اولیشن کے پروسس میں ہیلپ ملتی ہے اب یہی پہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے بڑھا ہوا ویٹ جس کی وجہ سے اکثر خواتین میں اولیشن صحیح سے نہیں ہوتی یا پی سی اوڈی کے اندر بھی ویٹ بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے ویٹ کو لوز کرنا اور اگر آپ ویٹ کو لوز کرتی ہیں تو حمل ٹھہرنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں ایپل سائیڈر وینگر ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی ہیلپ فل ہے جب آپ یہ لیتی ہیں تو آپ کو فل فیل کا حساس ہوتا ہے اپنی بیلی کے اندر تیز بھوک آپ کو نہیں لگتی آپ کے کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے آپ کے گٹ کے اندر جو بیٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے بیٹ بیکٹیریا آپ کے گٹ کے اندر جب ہوتے ہیں تو جو اسنشل نیوٹرینٹس ہیں ان کی ابزارپشن کو وہ روک دیتے ہیں اور کچھ خواتین کے اندر انسلین کا بڑھا ہوا لیول بھی پریگنینسی کنسیو نہیں ہونے دیتا ایپل سائیڈر وینگر شگر لیول کو کنٹرول میں رکھنا شروع کر دیتا ہے جس سے آپ کے کنسیو کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے اس کو تاکہ میکسیمم اس کے بینیفٹس آپ کو مل سکیں صبح اٹھ کے جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو پینے کا ایک گلاس نیم گرم پانی کے اندر آپ نے کتنا ڈالنا ہے جو سیف ڈوز ہے آپ ایک ٹیبل سپون ٹین ایمل یعنی کہ ایک گلاس نیم گرم پانی کے اندر حل کیجئے اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے تب بھی آپ کے لیے یہ سیف ڈوز ہے اور جب کچھ دن کے لیے ڈیلی بیسٹس پہ صبح نیم گرم پانی میں آپ یہ ایپل سائیڈر وینگر سیب کا سرکہ لیں گی تو سارے دن کے لیے آپ کے جسم کو ریفریش رکھے گا آپ کے ہورمونز کو ٹھیک کرے گا ڈائیجیسٹیو سسٹم کو اچھا کرے گا بڑے ہوئے ویٹ کو کم کرے گا اولیشن میں ہیلپ دے گا اور کنسیو کرنے میں مدد کرے گا تو ٹرائی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا